اسلام علیکم ناظرین اکرام انفرمیشنل پوائنٹس کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد فیصل ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے چوبیس ستاروں کے جنہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں پسندہ رہنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے ناظرین اکرام معافی ایک بہت بڑا فیل ہے اور جو اس کو مانگنے کی حمد کرے اسے بھی اچھے لفظوں میں سرح نہ جائے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اس عمل کے وقت بلکل احساس نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج ہمیں کتنا شرمیندہ کروا سکتے ہیں ناظرین اکرام چوکہ شو بیس کے ستارے ہر وقت لوگوں کی نظروں میں رہتی ہیں اور لوگ ان کے ہر عمل کو فولو کرتے ہیں اس لئے اگر ان سے کوئی گلتی ہو تو وہ عمام سے شرمیندہ ہو کر معافی بھی مانگتے ہیں شو بیس کے اس فیلڈ میں کئی لوگوں پر ایسا وقت آیا جب انہیں معافی مانگنی پڑی کبھی دل سے اور کبھی بد دل سے ناظرین اکرام جن دنوں کرونا اپنے روج پر تھا اور لوگ اس کے پھلاو کو روکنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے وہیں ڈیزائنر ماریا بی نے ایک ایسی حرکت کی جس کے بعد وہ عوام کی شدید تنقید کی زد میں آگئے ان کے گریلو ملازم کو کرونا ہو گیا اور انہوں نے بغیر کسی کو بتائے اسے گاؤ روانہ کر دیا وہ جس بس میں گیا جس جس سے ملا اور جہاں گیا سب ہی اس سے متاثر ہو سکتے تھے اور ہوئے بھی ہوں گے ان کے اس ایٹ کے بعد انہوں نے عوام سے بقاعدہ معافی مانگی ناظرین اکرام مرانے پاکستان والے واقعے سے کون واقعے نے جہاں عائشہ اکرم اور ریمبو نے سے فیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا پاک صاف نام مٹی میں ملانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی اور دوسری طرف آنکر اکرار الحسن کی بات پر لوگ اس لیے بہت بروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شو میں سچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ملانے پاکستان والے کیس کے بعد انہوں نے عائشہ اکرم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بہن کہا انہوں نے سختی سے کہا کہ کوئی اس لڑکی کی بات پر شک نہ کرے اس بول سٹیپ کے لیے انہوں نے اپنے چینل کی بھی نہیں سنی اکرار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اور وہ لڑکا سب ملے ہوئے ہیں اکرار کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی سازشی لڑکی تھی عائشہ اکرم اور ریمبو کی آڈیو کارل لیگ ہونے کے بعد اکرار الحسن نے پوری قوم سے ہاتھ جو کر مانگی ناسین اکرام ایک دون میں ساما ٹی وی پر اینکر مایہ خان نے مارننگ شو میں ایک پارک میں وزٹ کیا وہاں پر موجود سب کپل ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے تھے لیکن ان کی ایکٹنگ سے عوام کو یقین دلانا بہت مشکل تھا اس قدم سے انڈسٹری بھی ان کے خلاف ہو گئی ایسے میں چینل نے یہ فیصلہ کیا کہ مایہ خان عوام سے معافی مانگے بہت ہی مشکلوں سے وہ ماننے اور پھر معافی بھی مانگ لی لیکن چینل نے انہیں پھر بھی نکال ہی دیا تو ناظرین اکرام آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل انفرمیشنل پوائنٹس ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ اپنے فیورٹ اداکاروں کی بائیوگرافی کو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری سائٹ کو ضرور ویزٹ کریں جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے